بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فیصلہ باد میں رہتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہوگا تو وہاں سے کوئی سمان سوال لے کے آئے تھے ناشتے کا تو جی وہ سمان میں نکال رہی تھی تو ابھی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اوملیٹ مشروع اوملیٹ اور یہ بڑا سنپل سائیزی بڑی جلدی سے بن جالتا ہے اور بڑا ٹیسٹی بنتا ہے بچوں کو بڑا پسند آتا ہے تو میرے گھر میں تو میرے بچے وہ اکثر فرمایشی کرتے ہیں کہ یہ والا اوملیٹ بنا کے دیں تو اس میں میں نے نمک ڈالا ہے پہلے تو پیاس تھا اس کو فرائی کیا تھا نمک ڈالا ہے اور اس میں میں نے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے پیسی ہوئی نہیں اس میں میں ڈال دی ہوں اور ویسے بھی ہمارے گھر میں زیادہ تر نا یہ والی مرچ کھائی جاتی ہے پیسی کمی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ مشروب کو میں نے تین چاہ مشروب لے کے ان کو سلائس میں کٹ کر لیا اور دو تین سبز مرچیں بھی کٹ کر کر رکھی ہوئی اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے گھر کے انڈے ہیں ہماری جو میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو ایک ویلوگ میں بتایا تھا کہ کچھ شوکیا طور پر مرچ پر میں نے رکھی تھی مرگیاں تو ماشاءاللہ سے ان کے ایک گئے ہیں اور ان کا میں بناوں گی آملیٹ اور دیسی جو انڈے ہیں ان کا کیا ہی جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے کیا ہی بات ہے بھی اور جب آپ کو خود بتاؤ کہ آپ جو ہیں اپنے برز کو اپنے جو ہے نا وہ کیا کھلا رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کا کھانا بنتا ہے تو ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے نا اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ایک ڈال دیں اب میں اس کو مکس نہیں کروں گی اس کے اوپر ایسے ڈکن دے کے اس کو سٹیم میں جو ہے نا وہ دھم پہ چھوڑ دوں گی تین سے چار منٹ کے لیے تو یہ سارے بن جائیں گے اور یہ دیکھیں آج اتنا اچھا موسم تھا دوپ نکل ہوئی تھی تو میں سب سے اوپر آئی ہوں چھتے اور یہ دیکھیں علی کے کام چیک کریں کائٹ اڑا رہا ہے یہ اس کو بڑا شوک ہے کائٹیں اڑانے کا اور یہ دیکھیں کتنی محارت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آج موسم ایسے اچھا تھا اور یہ نا کل میری اسپنڈ گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ نا فشنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ نا ادھر راوی والی سائٹ پہ نا ایک جگہ تھی وہاں سے کال آئی تھی ان کو ان کے جو ہے نا وہ پروگرم بنایا ہوا تھا دوستوں نے جانے کا تو یہ سب کٹھے ہوکے گئے تھے اور یہ سب مچھلیاں وہاں سے پکڑ کے لائیں ان دریا سے اور اس میں سے ایک پیس جو تھا نا وہ صرف ایک ہی تھا باقی سارے ایک جیسے ہی تھے اور یہ ابھی ان کو صاف وغیرہ کر کے رکھوں گی اور پھر بعد میں ان کو بنائیں گے اور یہاں پہ میں اور سفینہ جی بس علی اوپر ہی رہ گیا ہم تو نیچے آگئیں گے اور علی ابھی تک اوپر لگاوا کائٹیں اڑانے اور یہاں پہ میں اور سفینہ کھا رہی ہیں جی منگ پھلی سفینہ دنے کھا رہی ہیں میں ہی کھا رہی ہوں سفینہ کچھ لگی ہوئی اپنے ٹوائز کے ساتھ اور ابھی یہاں پہ ہم آئے تھے باہر بچوں کو لے کے بس دوڑ دیر کے لیے اور یہاں پہ نا سوسا روڈ پہ جو فیصلہ واد کے رہنے والے ہیں نا ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ یہاں پہ نا ایک فوڈ ٹرک ہے ان کا جو ہے نا چائنیز کھانا بڑا مشہور ہے بھی ہم لوگ تو سپیشل وہیں سے کھانے کے لیے آتے ہیں کبھی پیک کروا کے بھی لے جاتے ہیں اور آج ہم ان کا سوپ پینے آئے ہیں یہاں پہ ان کا سوپ بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ ساتھ میں نا جو سوس وغیرہ دیتے ہیں نا یہ بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ میں پوری کے پوری یہ ساری سوس دی ہوئی ہیں کریکرز بھی دی ہیں ساتھ اور یہاں پہ میرس پرنے وہ نا ان کی ڈیل ہے اپنی مشہور اس کو نا دس نمبر ڈیل کہتے ہیں وہ لیوئی اس میں چاؤمین ہوتے ہیں ایک پرائیڈ رائس ہوتے ہیں اور منچورین ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک نا جو تھا وہ پیک بھی کبھا لیا تھا گھر لے کے آئے تھے تو یہاں پہ میں سرف کرنے لگی ہمی ابو کو وہ بائی کا کھانا ویسے کم ہی کھاتے ہیں لیکن چلیں تھوڑا سا ٹرائے کر لیں گے ان کے چاؤمین جو ہے نا وہ بہت ریسٹی ہوتے ہیں تو علی کو بڑے پسند دے تو وہ جب بھی ہم لوگ وہاں سے جاتے ہیں نا وہاں پہ تو یہ دس نمبر ڈیل تو لازمی لینی ہوتی ہے اب انہوں نے اپنا کارڈ چینج کر دیا تس کے جگہ نہ کچھ اور نمبر کر دیا اب انہوں نے مینیو کارڈ کو نیا بنایا ہے تو اس کے پر اس کا نمبر چینج کر دیا شاید ایک کر دیا ہے تو ایک ہم نے یہ ڈیل پیک کروالی تھی اور ایک وہاں پہ بچوں نے کھا لیا تھا اور سوپ پی لیا تھا باقی ہم سوپ کر پر نہیں لے کے آئے تھے اور بس یہ ہی آج کی میری چھوٹی سی سمپل سی ویڈیو تھی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لائک لازمی کریے گا کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریجئے اور مجھے اب اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اب اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے